کنڈر گارٹن میں بی رو بوٹ اس رو بوٹک مدھومکھی کی مدد سے بچوں کو کمپیوٹر سکھانے کی کوشش ہے ڈیجیٹل یوگ میں بڑے ہو رہے بچوں کو سکھانے پڑھانے میں ایسے ٹول کا استعمال ہو رہا ہے اسے استعمال کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو اس سے چنوٹیوں کا سامنا کرنے اور تارکک سوچ وقصت کرنے میں مدد ملتی ہے انہیں بہت سوچنا پڑتا ہے وہی اسے پروگرام کرتے ہیں اس سے کچھ کروانے کے قدم تیہ کرتے ہیں یہ چنوٹی بھرا اور زبردست ہوتا ہے اس پلے باکس کو بنایا گیا تھا سویس کینٹن آف جیورک میں اس میں ایک پلے ایریا ہوتا ہے ایک مدھومکھی جیسا رو بوٹ ہوتا ہے جسے بی بوٹ کہتے ہیں ٹارگٹ فیلڈ ہوتی ہے جس میں پھول اور شہد کے علاوہ کئی رکاوٹے بھی ہوتی ہیں بچے ہی بی بوٹ کا راستہ تیہ کرتے ہیں کب دائیں مرنا ہے کب بائیں اور کب سیدھے جانا ہے یہ سب بچے پروگرام کرتے ہیں یہ چنوٹی بھرا ہے لیکن بس کے باہر نہیں اس کنڈرگارٹن میں بچے بی بوٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں پروفیسر ایلس بیتھ شٹین ریسرچ کر رہی ہیں کہ کیا کنڈرگارٹن کے بچے واقعی اس سے کمپیوٹر سیکھ پاتے ہیں اور اس میں ایسے ڈیجیٹل ٹول کتنا کام آتے ہیں پیٹرائیڈ مزیک کنڈر لابور کی سنستھاپک ہیں یہ پلے باکس انہی کی کمپنی بناتی ہے ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے برابری کے موقع پیدا کرنا اگر سکولوں میں شروع سے ہی چھوٹے بچوں کو کمپیوٹر سائنس پڑھایا جائے تو زیادہ سے زیادہ بچے اس کے سمپرک میں آئیں گے اور سب بچوں کی کمپیوٹر تک پہنچ ہوگی پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھیں تو زیادہ تر لڑکے ہی کمپیوٹر کلاس میں داخلہ لیتے ہیں اور انہیں ہی اپنا پہلا کمپیوٹر ملتا ہے سماج میں کئی طرح کے ابحاف جہل رہے بچوں کو یہ سب نہیں ملتا کم عمر سے بچوں کی پروگرامنگ میں دلچسپی جگانا وہ بھی ایک سرل سے الیکٹرونک ٹول سے اپنے بی بارٹس، پلینگ فیلڈ اور پلیکارڈ کے ساتھ کمپنی آٹھ ہزار سے ادھک بچوں تک پہنچ چکی ہے ریسرچ میں نظر رکھی جا رہی ہے کہ بچے کیا سیکھتے ہیں اور کمپیوٹر سائنس میں ان کی دلچسپی جگی یا نہیں اس میں شامل ہوتا ہے چیزوں کو صحیح کرم میں رکھنا سب سے کارگر رنیتی بنانا لکشے کو حاصل کرنے کے لیے سوچنا اور رکاوٹوں پر بھی نظر رکھنا ہم انہی چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں سٹڈی میں انہوں نے دیکھا کہ واقعی کمپیوٹر سائنس کے شروعاتی فنڈے کنڈرگارٹین میں سکھائے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے دو اہم سے دھانت ہیں پہلا بچے اکیلے کھیلتے ہوئے بھی اتنا ہی سیکھتے ہیں جتنا کسی کے مارک درشن میں اس کی پشتی نہیں ہو سکی یعنی بچوں کو کسی کے مارک درشن کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا کی بی بارڈ جیسے الیکٹرونک کھلوں نے ہمیشہ بہتر نتیجے نہیں دیتے اس کی پشتی ہو گئی یعنی بورڈ گیم اور دوسرے طریقوں سے بچے کچھ چیزیں بہتر سیکھ سکتے ہیں یعنی دیجیٹل سوچ کچھ وقصت کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹول کا استعمال ضروری نہیں حالانکہ بی بارڈ کی مدد سے بچے کھیل کھیل میں بہت سیکھتے ہیں چونکہ سوجر لینڈ میں کنڈر گارٹین اور سکول اسے مفت میں ایشو کروا سکتے ہیں اس لیے یہاں تو ان کی اڑان جاری رہنے والی ہے